بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دوستی کے بارے میں اور ایک دوسرے سے شکوے شکایات کے بارے میں کچھ بتایا ہے یہ کہانی بڑی پیاری ہے آئیں دیکھتے ہیں اس کہانی میں اقبال بچوں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں دراصل یہ ہے تو بچوں کے لیے لیکن اقبال کو پتائے کہ آپ سب کو جانور بہت اچھے لگتے ہیں اور خاص کر گائے اور بکری تو ایک خوبصورت سا منظر آپ کھینچتے ہیں اور آپ کو بتائے کہ اقبال نے چونکہ قرآن بھی بہت اچھی طرح پڑھا ہے فطرت کا بہت اچھا مطالعہ کیا ہے تو یہ بڑی خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں ہری بھری خاص ہے کھیت ہے کھلیان ہے آسمان ہے اور بڑے بڑے درخت لہلہا رہے ہیں اور ان درختوں کے اوپر پرندے چہچہا رہے ہیں اور وہاں پھول بھی لگے ہیں وہاں کوئل بھی ہے وہاں کمریاں بھی ہیں وہاں توتے بھی ہیں وہاں مہنا بھی ہے اور پھر وہاں بڑے پیارے پیارے پانی کے چشمے ہیں جہاں آ کر جانور پانی پیتے ہیں چارہ کھاتے ہیں اچانک سے وہاں ایک بکری آ جاتی ہے اور یہ بکری دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے بھائی یہاں کوئی اور ہے یا نہیں ہے تو میں کس سے باتیں کروں تو جب وہ باتیں کرنے کے لئے یہاں وہاں دیکھتی ہے تو اسے گائے نظر آتی ہے اچھا یہ چھوٹی سی بکری ہے لیکن آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی امی ابو نے اسے بہت اچھی باتیں سکھائی ہیں کہ بڑوں سے کسی سے بھی ملاقات ہو پہلے سلام کریں تو وہ پہلے کہتی ہے بی گائے اسلام علیکم آپ کے مزاج کیسے ہیں اب بڑی گائے بڑی بی تھنڈی سی ہوا لیتی ہے سانس بھرتی ہے یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے کہتی ہے کہ بھائی میرے حالات اچھے نہیں ہیں مجھے تو اس آدمی سے بڑی شکایت ہے وہ مجھ سے کام لیتا ہے میں اس کے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں میں اس کی اتنی خدمت کرتی ہوں اس کے باوجود وہ مجھ سے خوش نہیں ہے اور مجھے قید میں رکھا ہوا ہے اور میں یہاں بالکل بھور ہوتی ہوں مجھے بالکل مزا نہیں آرہا چاہ یہ کہتی ہے اور بکری چھوٹی سی ہے گائے کے مقابلے میں لیکن وہ غور سے سنتی ہے اس کو ٹوکتی نہیں ہے جب وہ ساری باتیں کہہ چکی ہوتی ہے تو بڑے پیار سے کہتی ہے کہ بھی گائے بات تو آپ نے کہی ہے لیکن میں آپ سے تھوڑا سے اختلاف رکھتی ہوں بات میں بالکل صحیح کہوں گی سچی کہوں گی اور یہاں آپ دیکھئے کہ وہ گلہری کی طرح اچانک سے غصے میں نہیں آ جاتی ہے اور موسمحال کے بات ذرا نہیں کہتی ہے بلکہ بڑے آرام سے کہتی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جس بات کی شکایت کر رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آج جو یہ آپ ہری بھری فضا دیکھ رہی ہیں یہ گھاس دیکھ رہی ہیں یہ پانی چشمے کا تھنڈا میٹھا پی رہی ہیں یہ سارے کے سارے آدمی کے دم سے ہے اللہ تعالی نے اس آدمی کو اشرف المخلوقات یعنی آپ کو اور ہمیں بنایا ہے جو گائے اور بکری کو نہیں بنایا ہے اور اس کی وجہ سے آج ہم آرام سے یہاں بیٹھ رہے ہیں سوچے بھی گائے اگر آپ جنگل میں ہوتی بنوں میں آپ کو کتنا خطرہ ہوتا اور وہاں کی آزادی تو ہوتی آپ کو لیکن اس آزادی میں کہیں سے کوئی ساپ آ جاتا اور کٹ لیتا شیر آ جاتا اور ہمیں کھا لیتا پھر کیا ہوتا آپ سوچے تو صحیح مزے کی بات یہ ہے کہ پہاڑ اور گلہری میں اللہ میں اقبال نے ہمیں نہیں بتایا کہ گلہری کی بات سن کر پہاڑ نے کیا کہا لیکن یہاں علامہ بتاتے ہیں کہ گائے سوچتی ہے دل میں پرکتی ہے کہ بھئی یہ بکری جو ہے یہ ہے تو چھوٹی سی لیکن بات تو اس نے بالکل صحیح کہی ہے تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا مجھے چھوٹوں کی بات بھی ماننی چاہیے کوئی بھی صحیح بات کہہ رہا ہو تو ہمیں اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور اقرار کرنا چاہیے کہ ہاں یہ بات صحیح میری غلطی ہے تو میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں اور پھر وہ دل میں کہتی ہے کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی اب بکری کو اگر ہم سوچیں تو جو علامہ اقبال ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی خودی ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا تو جب آپ چھوٹے بھی ہوں اور آپ اپنی خودی کو پہچانیں گے تو آپ کے اندر عدب کا بھی مادہ پیدا ہوگا آپ کو اچھی طرح بات کرنا بھی آئے گی اور اگر آپ بڑی ہیں اور شکوے شکایات بھی کر رہی ہوں لیکن آپ کو کوئی اپنی ذات کے بارے میں پہچاننا سکھائے گا تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں گی آپ سامنے والے کو بھی پہچانیں گی آپ خود بھی اچھا کام کریں گی اور آپ دوسروں سے بھی بہت اچھے سارے سبق سیکھیں گے اور پھر آپ کے اندر ایک اور بات پیدا ہوگی شکر کرنا اور صبر کرنا اور بہت زیادہ آزادی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اور جب آپ کی امی ابو آپ کو کہتے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ لیمٹ بھی آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے اور پھر اس طرح آپ اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی قائم کردہ لیمٹس کو بھی پہچانیں گے اور آپ کی امی ابو بھی کہیں گے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے تو آپ ان کی بات مانیں گے اور اس طرح آپ بڑی بلند خودی والے بن جائیں گے تو کیسے لگی آپ کو یہ کہانی بہت اچھی ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا میں اچھا جی آپ بتائیں کیوں بچوں شکایت کرتے ہیں ہاں یہ تو بڑے غور کرنے والی بات ہے کہ بچے بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں جواب دے سکتی ہوں جی آپ بلکل جواب دے سکتی ہیں میں سمجھتی ہوں بچے شکایت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کیا ہے یہ دیکھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ نے بلکل اچھی صحیح بات کہی اصل میں شکایت ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں یاد نہیں رہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں تو ہم ان پر فوکس کریں گے جیسے اگر گائی نے اچھی بہار پر پہاڑوں پر کھیت پر پرندوں پر پانی پر نہر پر فوکس کیا ہوتا تو وہ شکایت نہیں کرتی بلکہ وہ شکر کرتی تو اللہ میں اقبال ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پیارے بچوں آپ بہت سارا شکر کرنا سیکھیں اور روز کاؤنٹ کریں اللہ تعالی نے آپ کو کیا دیا ہے دن میں روز نئی تین چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ کون سی آج ایسی تین چیزیں ہیں جس پر میں اللہ تعالی کو تھینکیو کہوں اپنے امی ابو کو تھینکیو کہوں اپنے فرینڈز کو تھینکیو کہوں تو پھر آپ شکایت کم کریں گے اور شکر زیادہ کریں گے آج اس کے ساتھ پیارے بچوں ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس نظم کو آپ یاد کریں گے اس کے بارے میں ٹیبلوز کریں گے اور پھر اچھی اچھی باتیں سیکھ کر اپنی خودی کو بلند کریں گے تاکہ اگلے ہفتے جب ہم آئیں تو پھر آپ علامہ اقبال کے شاہین والے صفات کو اپناتے ہوئے اور اپنی خودی کو بلند کرتے ہوئے اگلی نظم سننے کے لئے تیار ہوں اس کے ساتھ امینا مراد آپ سے اجازت چاہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی